بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے انویسمنٹ اپریزن دیکھیں جب بھی کوئی کمپنی انویسمنٹ کرنے لگتی ہے اس سے بھی پہلے اگر ہم بات کریں کیپٹل بجٹنگ کی کہ جب ہم اپنے فنڈز مختص کرتے ہیں لانگ ٹرم انویسمنٹس کے لیے تو تب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم فنڈز لگا رہے ہیں اس پر ایکسپیکٹرڈ ریٹن کتنا ہے کہ جو ہمیں فنڈز کی کاسٹ ہے کیا ہمارے ریٹنز اس کاسٹ سے زیادہ ہیں کے نہیں ہیں اگر کاسٹ سے زیادہ نہیں ہیں تو وہ فنڈز ہمیں ادھر نہیں لگانے چاہیے کسی اور جگہ انویسٹ کرنے چاہیے اسی طرح جب ہم انویسمنٹ اپریزن کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ آنے والے پیریٹ کے اندر ہمیں کس پیریٹ کے اندر کتنی کاسٹ یا کتنے بینیفٹس جو ہیں وہ ایکسپیکٹرڈ ہیں تو یہ ایک پلاننگ کا پارٹ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم انویسمنٹ اپریزن کر رہے ہیں جب بھی ہم لانگ ٹرم انویسمنٹ کی بات کریں گے تو لانگ ٹرم انویسمنٹ کے اندر ہم کیا دیکھیں گے ہم انویسمنٹ اپریزن کرنا یا لانگ ٹرم کو دیکھنا یہ کیا ہے جو ہم فنڈز لگا رہے ہیں اسے دیکھنے کو پروسس کو ہم کیا کہیں گے انویسمنٹ اپریزن کریں گے تو انویسمنٹ اپریزن میں سب سے جو بیسک ٹیکنیکس ہیں انویسمنٹ کو اپریزن کرنے کی چیک کرنے کی وہ کیا ہیں وہ ہیں ROCE return on capital employed جو کہ آپ بالکل basic papers میں پڑھتے رہے ہیں پڑھ کے آتے رہے ہیں اور دوسرا ہے payback کہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک جو investment ہے جو ہم project ہے جہاں پہ ہم اپنی capital investment کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں return کتنا آئے گا اگر ہمارے expected return سے یا جو ہماری cost ہے اس cost سے زیادہ return آ رہا ہے return on capital employed اس سے زیادہ ہے تب ہم اس project کو کیا کریں گے accept کر لیں گے otherwise ہم اسے accept نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ دوسری جو میں نے بات کی payback کی کہ جس project کا payback جتنا کم ہوگا اس کا risk اتنا کم ہوگا تو ہم projects کو accept کرتے ہیں جو basis لیتے ہیں وہ ROCE کی base پہ بھی کرتے ہیں ROCE کو یاد رکھیں ایک لفظ اور ہے جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہے accounting rate of return what is accounting rate of return accounting rate of return is same ROCE return on capital employed تو payback میں simple payback کس طرح calculate کرتے ہیں ROCE کس طرح calculate کرتے ہیں discounted payback کیا ہوتا ہے کس طرح calculate کیا جاتا ہے یہ میں book follow کر رہا ہوں kaplan کی اگر آپ کے پاس books سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ ہمارے پاس chapter 2 ہے جس کے اندر ROCE basic investment appraisal کی techniques ہیں ROCE کو کیسے calculate کریں گے average annual profit before interest and tax divided by initial capital cost کہ جو بھی ہمارے پاس پی بی آئی ٹی ہے جتنے بھی سال ہیں اس کی کیاوریج لے لی divided by initial capital cost into 100 تو آپ کے پاس پرسنٹیج میں آنسر آ جائے گا ROCE کا یا accounting rate of return کا اس کا ایک alternative method بھی ہے average annual profit before interest and tax divided by divided by average capital cost تو دونوں ہمارے پاس methods آگئے cost یا ہماری investment کہ ہم initial investment لے لیں یا ہم average دونوں averages کو آپس میں compare کر لیں اور average capital investment کیا ہوتی ہے average capital investment جو آپ کی initial investment ہے plus craft value divided by 2 average investment دوبارہ سن لیں average investment is initial investment plus craft value divided by 2 تو ہم ROCE کسی بھی طرح دونوں method سے find کر سکتے ہیں ہاں اب یہاں پہ بات ہے exam کی کہ اگر آپ کو exam میں دیا جائے گا تو ہم کون سی لیں گے تو ہم initial capital cost لیں گے اگر examiner نے کچھ نہ بتایا تو ہم کیا لیں گے capital cost لیں گے اور اگر examiner کہہ دیتا ہے کہ نہیں average capital investment لیں تو average capital investment is initial investment plus craft value divided by 2 تو اگر اگر ROCE ہمارے جو target rate ہے اس سے زیادہ آئے گا تو ہمیں ان projects میں کیا کرنا ہے investment کرنی ہے ہم ایسے investments کو ایسی investments کو کیا کرتے ہیں accept کر لیتے ہیں ایسے projects کو invest کر لیتے ہیں اب ایک چھوٹی سی understanding ہے اس کو دیکھتے ہیں کہتا ہے project involves the immediate purchase an item of plant costing won 10,000 it would generate annual cash flows of 24,400 for 5 years starting in year 1 the plant purchase would have a scrap value of 10,000 in 5 years when the project terminates return the project ROCE using initial capital cost and average capital investment اچھا اب دیکھیں اس میں ہم نے دونوں methods کو use کرتے ہوئے initial capital cost کو use کرتے ہوئے ROCE find کرنا ہے اور ہم نے average capital investment کو use کرتے ہوئے بھی ROCE find کرنا ہے تو دیکھیں ہمیں جو question میں دیا گیا ہے وہ annual cash flow ہے cash flow کتنا ہے 24,400 تو کیا ہمارے فارمولا کے اندر cash ہے یا profit ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ average annual profit کی بات کی گئی ہے تو average ہمیں جو annual cash مل رہا ہے وہ کتنا مل رہا ہے 24,400 اب اس میں سے جو ہم investment کر رہے ہیں ایک machine خرید رہے ہیں اس کی depreciation کتنی ہوگی 110 کا asset ہے اور 5 سال اس کی life ہے scrap value 10,000 ہے تو 110 minus 10 divided by 5 تو ہمارے پاس depreciation کیا ہمارے پاس پرسنٹیج میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنا پرسنٹ answer آ گیا 44,400 divided by 110,000 یہ ہمارا کون سا method ہے یہ ہمارا initial capital cost ٹھیک ہے اب اسی کو ہم نے کس پہ کرنا ہے average capital investment کیا اوپر تو اب پھر ہم نے ایک فرمولا میں کہہ لے دے average annual profit تو average annual profit کتنا ہے 4,400 divided by average capital investment تو average capital investment کا ہم نے فرمولا کیا دیکھا تھا initial investment which is 110 plus scrap value scrap value is 10 تو 110 plus 10 120,000 120 divided by 2 which is 60,000 اچھا یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ دونوں method سے same result نہیں آئے گا آپ جو بھی method apply کر رہے ہیں دونوں method کا result different ہوگا ان دونوں کو آپ اس method سے کریں یا اس method سے کریں اب ہم کس کے ساتھ compare کریں گے اپنے targeted rate کے ساتھ کہ ہمارا target rate کیا تھا ہمارا cost of capital کیا تھا ہم جو یہ investment کر رہے ہیں اس پہ ہمیں کیا cost آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس project کو accept کرنا ہے کہ نہیں کرنا this is the basic اسے ہم accounting rate of return بھی کہتے ہیں ROC بھی کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے basic investment appraisal technique اس کے ساتھ اگر ہم اس کی advantages اور disadvantages کی بات کریں یہ ایک simple ہے بلکل جس طرح آپ نے دیکھا یہ دوسری accounting کے جو میئرز ہیں ان کے ساتھ بھی link کر رہا ہے اس کی disadvantages زیادہ ہیں disadvantage کیا ہے کہ یہ project life کو نہیں دیکھ رہا timing of cash نہیں دیکھ رہا working capital کو ignore کر رہا ہے ٹھیک ہے بہت ساری اور weaknesses ہیں جو different آگے جو ہم methods پڑتے جائیں گے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ساری weaknesses باقی methods جو ہیں وہ overcome کرتے جا رہے ہیں پھر اس میں بات کی گئی ہے accounting profits اور cash flows دیکھیں یہاں پہ جس طرح ہمیں question میں دیا گیا تھا وہ question میں کیا تھا cash flow اور یہ کیا ہے profit باقی methods جب ہم بات کریں گے تو وہ cash کے اوپر بات کر رہے ہیں جو ROC یہ ہے وہ profit پہ بات کر رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں difference پتا ہونا چاہیے کہ cash اور profit میں کیا difference ہے cash اور profit same نہیں ہوتا ہمارے لئے زیادہ بہتر کیا ہوتا ہے کہ ہم cash دیکھیں کیوں cash کیوں دیکھیں دیکھیں profits کو ہم spend نہیں کر سکتے ہیں ہم نے کہیں پہ بھی investment کرنی ہے کسی کو پیسے دینے ہم profit نہیں دے سکتے ہم کیا دیں گے اسے ہم اسے cash دیں گے اور profits جو ہوتے ہیں وہ subjective ہوتے ہیں آپ انہیں change کر سکتے ہیں آپ different accounting policies use کرتے ہوئے different profits آپ کے پاس find ہو رہے ہوتے ہیں تو cash جو ہے وہ نہیں دیں گے وہ کس فارم میں دے رہے ہوں ہم cash کی فارم میں دے رہے ہوں تو اس لیے ROCE نے تو بات کی profits کی تو profits اتنا زیادہ relevant میر نہیں ہے ہمارے لئے investment appraisal کا تو ہم اسے ہٹ کے بات کریں گے ہم profit پر نہیں کریں ہم cash پر بات کریں گے تو cash future investments کے لئے ہمیں چاہیے shareholder کو dividends کے لئے چاہیے ہمیں day to day working کے لئے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ cash flow and relevant cost relevant cost کیا ہوتی یہ دیکھیں cash ہمیشہ سے relevant cost ہے future جتنے future cash flows ہیں future میں جو چیز لگنی ہے وہ آپ cash based یا opportunity cost تو relevant cost کیا ہوتی ہے cash based cost or relevant cost incremental incremental cost کیا ہے آپ کے decision کی وجہ سے جو cost increase ہو رہی ہے وہ کون سی cost ہے incremental cost ہے اسی طرح cash based جتنے بھی cost ہوں گی وہ بھی آپ کے لئے کیا ہوں گی relevant اور کون سی cost کو آپ نے ignore کرنا ہے investment appraisal میں ignore کرنا ہے sunk cost past cost جو آپ نے پہلے سے committed کر چکے ہیں sunk cost committed cost past cost non cash items ہیں cash items نہیں ہے جو allocated cost پہلے سے allocate ہو چکی ہیں تو یہ وہ cost ہیں جنہیں آپ نے کیا کرنا ہے investment appraisal میں ignore کرنا ہے پھر اس کے بعد chapter 2 کے اندر جو next ہے payment payback method of appraisal payback کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم initial investment کر رہے ہیں وہ کتنے عرصے میں payback کرے گی کتنے سال میں وہ مجھے پیسے میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں گے this is payback تو اگر simple payback کی بات کریں تو اس میں discounted cash flows نہیں ہوں گے simple cash flows ہیں تو ہم expected cash flow نکال لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ہے یہ 0 میں ہمارا 1900 کا outflow ہوا year 1 کے اندر 300 500 year 2 میں year 3 میں 600 4 میں 800 year 5 میں 500 تو میرا year 0 میں ہمیشہ year 0 یاد رکھیں کہ year 0 کیا ہوتا ہے وہ سال جس میں آپ کیا کر رہے ہیں investment کر رہے ہیں اور year 0 ہمیشہ negative ہوگا اب year 1 2 3 4 5 300 500 600 800 500 یہ ہمارے کیا ہیں different returns ہیں جو ہمیں مل رہے ہیں تو اب کتنے سال میں ہماری investment جو ہے وہ cover up ہو رہی ہے ہم یہاں سے چیک کر سکتے ہیں یہ ہمارے cash low تھے تو اب یہاں پہ ہم cumulative cash low نکال سکتے ہیں year 0 میں negative کتنا ہے 1900 300 مل گیا ابھی negative کتنا ہے 1600 500 مل گیا تو negative کتنا ہے 1100 600 مل گیا تو کتنا ہے 500 پھر 5 میں سے 8 مل گیا تو کتنے آگیا 300 تو اس کا مطلب میرا payback ان دونوں کے درمیان ہے 3 years 3 years and how much months months کیسے find کریں گے تو اب دیکھیں 4th year میں کتنا cash مل رہا 800 cash ہمیں negative کتنا 500 تو یہاں سے fraction بن جائے 500 divided by 800 تو یہ ہمارے پاس multiply by 12 کر دیں تو آپ کے پاس months آ جائیں گے 3 years and 7 almost 7 to 8 months آپ کے پاس کیا جائے گا اس کا payback آ کالنا initial investment اگر تو same investments ہیں ہر سال uneven نہیں ہے تو initial investment divided by annual cash low ٹھیک ہے اور اگر uneven آپ کے پاس cash flows ہوں گی تو uneven cash flows پہ ہم کیا کریں گے اسی طرح cumulative cash flow دیکھیں گے اور ہر سال اس میں سے کیا کرتے رہیں گے less کرتے رہیں گے جس سال positive آ رہی ہے تو ہمیں پتہ چل گیا 3 years and 8 7 8 months یہ ہمارا answer ہوگا